لاہور میں ڈیفنس فیس سیون میں حادثے کا شکار ہونے والی تباہ حال گاڑی اب بھی جائے حادثہ پر موجود ہے محمد علی رضا نے جائے وقوع کا جائزہ لیا ہے انہی سے بات کرتے ہیں علی رضا بتائیے گا یہ حادثہ کیسے اور کس جگہ پیش آیا آج بلکل اس وقت ہم ڈی ایچ اے فیس سیون میں موجود ہیں اور میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر کل ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانباک ہو چکے ہیں یہ وہ گاڑی تھی جس میں وہ چھے افراد سوار تھے جو کہ شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے اور گاڑی کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور اب آپ میں آپ کو اس سیچویشن بتاتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے ہے یہ جو گاڑی تھی وہ اس سائٹ سے آ رہی تھی اور جس گاڑی نے انہیں ایک سو ستر کی سپیڈ سے ہٹ کیا ہے وہ اس سائٹ سے آ رہی تھی وہ سپیڈ بریکر ہے جب وہاں سے آ کے گاڑی سلو ہوئی ہے سلو ہونے کے بعد گاڑی اپنی آئیسا ایسا سپیڈ پکڑ لی تھی تو سامنے سے ایک سو ستر کی سپیڈ سے گاڑی آئی ہے جس نے اس گاڑی کو ہٹ کیا ہے اور تقریباً یہاں سے اس سامنے والی سیچویشن جہاں پہ وہ بیریئر لگے ہیں وہاں سے گاڑی آہ انڑتی ہوئی یہاں پر پہنچی ہے اور یہ جو گاڑی ہے وہ فٹ پاتھ سے اس طرف جا گری تھی جو کہ لوگوں نے اب اسے اٹھا کر ادھر کیا ہے اینی شاہدین اور اہل خانہ کے مطابق گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور جو پانچ افراد کی تو موقع پر ہی دیت ہو گی تھی جو ایک ان میں آئیشہ نامی خاتون تھی وہ ہوسپیٹل جاتے ہوئے ان کی دیت ہوئی ہے اور دوسری گاڑی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس نے اس گاڑی کو ہٹ کیا ہے وہ وہاں سے ہٹ کرتی ہوئی یہاں پر آ کر رکی ہے اور اس گاڑی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یہ بھی تباہ ہو چکی ہے لیکن یہ گاڑی کافی موڈرن ہے جس کی وجہ اسے ائر بیکس کلے ہیں جو اس میں سوار بتایا ہے اینی شاہدین کے مطابق بتایا جا رہا ہے تقریباً چار نوجوان اس میں سوار تھے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے باقی تین نوجوان یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں اہل خانہ کا یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ انصاف دلایا جائے اور جن لوگوں نے یہ کاروائی کی ہے جن لوگوں سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے انڈر ایج وہ بچے ہیں ان کو گرفتار کر کے اور جو اہل خانہ ہیں انہیں انصاف دلایا جائے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ